موسیقی جنہیں دستور ہن نے حل کر دیا ہے عمیر شاہ کے ریمارکس پر ٹیمیڑناڈو اور کرناڈک کی سیاسی جماعتوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ ہندی دستور کی جانب سے تسلیم شدہ باویس زبانوں میں سے ایک ہے اور ان کا موقف یقصہ ہیں ڈی ایم کے کے صدر ایم کے اس ٹیلن نے کہا کہ عمیر شاہ کے خیالات حیران کن ہیں انہوں نے صافیوں سے بات چید کرتے ہوئے کہا یہ یقیناً قومی ایک جہتی سے چھے چھاڑ ہے اور انہیں اپنے قیالات فوری واپس لینا چاہیے وزیر دفاع راجنات سنگھ نے کہا ہے کہ پاکستان کو دشتگردی کی حسلہ افضائی بند کرنا چاہیے وانہ کوئی بھی اس کی تقسیم کو روک نہیں سکتا فرض ادا کرتے ہوئے جان خربان کرنے والے ایک سو باویس سپائیوں کے خاندانوں کے لیے ایک تہنیتی پرگرام سے خطاب کرتے ہوئے راجنات سنگھ نے یہ بھی واننگ دی کہ اگر پاکستان کے لوگ لائن آف کنٹرل پار کریں گے تو ہندوستانی فوج ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے اور انہیں واپس جانے نہیں دے گی انہوں نے کہا کہ پاکستانی وزیراعظم امران خان نے اپنے لوگوں کو اچھا مشورہ دیا ہے کہ وہ لائن آف کنٹرل پار نہ کریں آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھگوت بیرونی میڈیا سے ملاقات کے خواہ ہیں وہ جاریہ ماہ سپٹیمبر کے آخر میں بیرونی میڈیا کے ارکان سے ملاقات کریں گے اس طرح آر ایس ایس کی یہ بیرونی میڈیا سے پہلی مرتبہ باتتیت ہوگی بیرونی میڈیا سے ملاقات کا انتظام کے ذمہ دار آر ایس ایس کے رکون نے بتایا کہ مختلف مالک کے ستر سے زیاد بیرونی میڈیا تنظیموں کو آر ایس ایس سربراہ سے باتتیت کے لیے دعوت نامہ روانہ کیے گئے ہیں اس ملاقات کا مقصد مختلف موضوعات پر آر ایس ایس کے نظریات کو بیرونی دنیا تک پہنچانا ہے اس کا اصل مقصد بیرونی دنیا میں آر ایس ایس کے نظریات سے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے اس اجلاس کے ایک اور کارڈینیٹر نے بتایا کہ بیرونی مالک کے صحافیوں سے مہن بھگوت کی ملاقات بند کمرے میں ہوگی بھارتی زنطہ پارٹی کے سینئر لیڈر اور راجع سبا رکن سبرامنیم سوامی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایودھیاق کا فیصلہ عقیدے کی بنیاد پر آئے گا اور متنازع زمین پر جلد ہی رام اندیر کی تعمیر کا کام شروع ہو جائے گا سبرامنیم سوامی نے ہفتے کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ رام جنمہ بھومی بابری مجید فیصلے کی سمات سپریم کورٹ میں روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہے میں نے سپریم کورٹ میں رام جنمہ بھومی پر پوجہ پارٹ کرنے کے لیے دستور کے بنیادی دھانچے کی بنیاد پر اپنا حق مانگا ہے اس لیے سپریم کورٹ کا فیصلہ عقیدے کی بنیاد پر ہی آئے گا ریزورب بینک کی سال دوہزار اٹھارہ ونیس کی سالانہ ریپورٹ کے مطابق بھاری تعداد میں بینک فراڈ کے معاملوں کے علاوہ نقلی اجالی نوٹوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا ہے روہ مالی سال کے دوران بینکنگ سیکٹر میں پائے گئے جملہ نقلی ہندوستانی کرنسی نوٹوں میں سے ریزورب بینک میں ساڑھے پانچ فیصد اور دیگر بینکوں کے ذریعے چوریون نو فیصد نوٹوں کا پتہ لگا گیا ہے دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ موڈی حکومت نے نوٹ بندی نافذ کرنے کی وجہ نقد رقم کو کم کرنا جالی نوٹوں اور بلیک منی کو بھی ختم کرنا بتائی تھی حکومت کا دعویٰ ہے کہ نوٹ بندی کی وجہ سے نقلی نوٹوں پر روک لگ رہی ہے لیکن ایسا ہوا نہیں اور اس طرح کھوکلی حکومنانی آشکار ہو رہی ہے اتو پردیش کی یوگی ادیتینات حکومت نے زیلا فیروز آباد کے ایسار کے کالیج میں برخے پر پابندی آیت کی جانے کی اطلاعات کی تردید کی اور کہا کہ برخوں پر کوئی پابندی آیت نہیں کی گئی ہے بلکہ صرف راکھ کے رنگ کے برخے پہننے کے لیے کہا گیا ہے حکومت نے کہا کہ اس کالیج میں بھی راکھ کے رنگ کا برخہ یونیفارم کی حیثیت رکھتا ہے جس پر گوشتہ سات سال سے سختی سے پابندی کی جا رہی ہے نئے موٹر وحیکل ایکٹ نے جس کے تحت ٹرافک خلافرزیوں پر بھاری جرمانہ آئیت ہوتا ہے بڑا تنازہ پیدا کر دیا ہے کئی ریاستوں نے اسے لاغو نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس سے عوام پر بھاری بوجھ پڑے گا پارلیمنٹ کے گوشتہ ادلاس میں منظورہ موٹر وحیکل ترمیمی آیک دوزر ونیس یکم سیپٹمبر کو لاغ ہوا جرمانے کی رخم اتنی زیادہ ہے کہ دہلی میں جاریہ ہفتے ایک ٹرک ڈرائیور اور اس کے مالک پر اور لوڈنگ اور دیگر خلافرزیوں کے لیے دو لاکھ رکھوں کا جرمانہ ہوا مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ نتین گٹکری جرمانے میں بھاری اضافے کی پورزو اور مدافیت کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد گاری چلانے والوں کو ٹرافک قانون کی خلافرزی سے رکنا ہے کیونکہ ملک میں ہر سال سرک حادثوں میں بڑی تعداد میں جانے جاری ہے گجرات مغریب انگل اور اتراخن جیسی ریاستوں نے نیا خانون لاغو نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ مہاراستہ نے مرکز سے نظر سانی کی درخواست کی ہے ان ریاستوں کا ماننا ہے کہ جرمانہ بہت زیادہ ہے اور اس سے عوام پر بوجھ پڑے گا حکومت نے ملک کے گھرے لو بازار میں سپلائی کے لیے پاکستان سے پیاز نہ خریدنے کا فیصلہ کیا ہے واضح رہے کہ گھرے لو بازار میں پیاز کی بڑھتیوی قیمتوں پر خوابو پانے کے تحت حکومت نے بین الخوامی بازار سے دو ہزار ٹرن پیاز خریدنے کا ٹینڈر جاری کیا ہے یہ ٹینڈر پانچ سپٹیمبر کو جاری کیا گیا اور اسے چوبیس سپٹیمبر تک بڑھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ حکومت نے پیاز کی کم از کم برامدات قیمت بھی آٹھ سو پچاس ڈالر فی ٹن کر دی ہے نیگلینڈ کے ریجسٹریشن نمبر والے ٹرک پر اڑیسا کے سنبلپور میں چھ لاکھ ترپن ہزار کا ٹرافک جرمانہ آئید ہوا ہے یہ جرمانہ نیا موٹر وحیقل خانون نافذ ہونے سے قبل دس اگسٹ کا ہے تاہم آج اس کا پتا چلا سنبلپور آٹیو نے ڈرائیور ڈلیپ اور ٹرک مالک شیشل شنکر لال گپتا کو چالان کیا سمازوازی پارٹی صدر اکھیلش یادب کو جو اپنی پارٹی کے سینر قائد عمد آزم سے ازار اگانگت کے لیے ہفتے کے دن رامپور پہنچے مسلم مذہبی رہنماؤں کی تنخیت کا سامنا کرنا پڑا مولانا محب علی نے اپیل کی ہے کہ کوئی بھی مسلمان اکھیلش سے ملاقات نہ کریں انہوں نے آزم خان کو مسلم برادری کا دشمن خرار دیا صدر تنظیم اہوام اہل سنت مولانا محب علی نے اپنے بیان میں کہا کہ آزم خان نے جو سمازوازی پارٹی دور حکومت میں کابینی وزیر تھے مسلمانوں پر انگریزوں سے زیادہ مظالم ڈھائے اس نے رامپور میں غیر مولانا امرجنسی نافذ کر رکھی تھی مذہبی رہنماؤں سے میری اپیل ہے کہ وہ ایسے آدمی کی حمایت میں یہاں آنے والے سابق چیف نشتر اکھیلش یادف سے ملاقات نہ کریں علماء کو اس وقت کو یاد کرنا چاہیے جب آزم خان نے یہاں مسلمانوں کی دکانیں مکان اور کاروبار تباہ کر دیئے تھے اس کے علاوہ اس نے فرضی کیسس میں کئی مسلمانوں کو جیل بھیجا تھا مسلمان تعلیم کے خلاف نہیں ہے لیکن یونیورسٹی کو خان کی جائداد بنانے کے مخالف ہے شیعہ وقبوٹ کے چیئرمن وسیم رزوی کے ذریعے بنائی جا رہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے متعلق فلم سے روڑکی کے مسلمانوں میں کافی غم و غصہ پایا جا رہا ہے مسلم سماجی سیاسی شخصیات اور علماء اکرام سمیت پوری مسلم کومنیٹی ہنگا مہارائی اور مظاہرے کر کے فلم پر پابندی آیت کرنے کا متعلقہ کر رہے ہیں نیز مسلمانوں کے مذہبی جذبات بھڑکانے اور گنگا جمنی تحضیب کو تباہ کرنے پر آمدہ وسیم رزوی کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں اتراکھن کے روڑ کے شہر میں سینگڑوں مسلمان افراد نے سماجی و سیاسی رضاکار ڈاکٹر گازمی کے قیادت میں جامعہ مسجد روڑ کی سویل لائن کوتوالی کی طرف سے پیدل احتجاجی معاش نکالتے ہوئے وسیم رزوی کے خلاف کاروائی کیا جانے کا مطالبہ کیا پاکستان کے شولہ بیان عالم دین ڈاکٹر طاہر القادری نے آج سیاست سے سبوکدوش کا اعلان کیا اور ساتھ ہی پاکستانی عوامی تحریک کے سربراہ کی حیثت سے بھی استفاہ دے دیا کینیڈا میں مقیم 68 سالہ طاہر القادری نے ایک ویڈیو پیام کے ذریعے یہ اعلان کیا انہوں نے کہا کہ صحت کے مسائل اور دینی وہ اصلاحی کاموں پر اپنی توجہ مرکز کرنے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے سعودی عرب کی وزارت حج و عمرے نے عمرہ ادائیگی کے لیے وزے اب آن لائن جاری کرنے کی ہدایت کر دی ہے سعودی وزارت حج و عمرے کے مطابق عمرے کے خواہش مند موتمرین کو آئندہ عمرہ پیکیج فیز اپنے ملک میں ہی ادا کرنی ہوگی نئی ہدایت کے تحت عمرہ ظاہرین کو پہلے سعودی عمرہ کمپنی کے غیر ملکی ایجنٹ اور پھر عمرہ پیکیج کا انتخاب کرنا ہوگا عمرہ پیکیج مطلبہ خدمات اور سعودی عرب کے دو طرفہ ٹکٹ نمبر پر مشتمل ہوگا سعودی عرب میں آرامکو کی دو تیل تنصیبات پر ڈرون حملے کی وجہ سے شدید آگ لگ گئی سعودی پریس ایجنسی نے وزارت داخلہ کے ترجمان کے حوالے سے بتایا کہ البقیق تیل ریفائنری اور ریاض سے تقریباً سو میل دور قریز آئل فیلٹ کے پاس ایک تیل صاف کرنے والے پلانٹ میں جمعے کی رات ڈرون حملوں کے بعد شدید آگ لگ گئی ہندوستانی وقت کہ کئی گھنٹوں کے مشقت کے بعد آگ پر خوابو پا لیا گیا آگ لگنے کی تحقیقات کی جا رہی ہے حملے کے ذمہ دار شخص یا تنظیم کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں مل سکی ہے تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کیٹی راما راؤ نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں تلنگانہ نے غیر معاملی ترقی کی ہے تلنگانہ سے انفارمیشن ٹیکنالوجی خدمات کی برامداد میں اضافہ ہوا ہے کیٹی راما راؤ نے خانون ساز اسیملی میں ارکان کو یہ تحقن دیا کہ مہیشورم شمشاباد اور پرانے شہر سے متفصیل علاقوں میں انفارمیشن ٹیکنالوجی رہداری کو توسیر دی جائے گی تاکہ روزگار کے موقع پیدا ہوں اور پرانے شہر سے تعلقنے والے نوجوانوں کو آئی ٹی شعبے سے وابستہ کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ بہت جلد اس تلسلے میں منصوبہ بندی کی جائے گی ہیدر آباد کی آئی ایف ایس بہو احمد مریم کو امکان ہے کہ جدہ سعودی عرب میں ہندوستانی خانسل خانے میں متعین کیا جائے گا نوجوان اور انتہائی باصلہیت سفارتکار مریم آئی ایف ایس عہددار ہیں اور وہ سابق پولیس کمیشنر ہیدر آباد اکے خان کی بہو ہیں مریم دوہزار سترہ بیعت سے تعلقنے والی آئی ایف ایس عہددار ہیں اور وہ تلنگانہ کیڈر کے آئی ایس عہددار عبد المزمیل خان کی اہلیہ ہیں مزمیل خان سابق پولیس کمیشنر ایکے خان کے چھوٹے فردن ہیں ایکے خان فیلحال حکومت تلنگانہ کے مشیر ہیں وزارت خارجہ نے ایف ایم کو جدہ میں ہندوستانی خانسل جنرل مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے تلنگانہ اسیمبلی میں بجٹ پر گرما گرم مباحث کے دوران چیف نشتر کے چندر شکر راؤ اور سی ایل پی لیڈر بھٹی وکرا مارکہ کے درمیان نوک جھونک بھی آپ پاشی پروجیکس کی تعمیر اور ریاست کی معاشی افتر صورتحال پر دونوں نے اپنا موقف پیش کیا اور ایک مرحلے پر دونوں برہمی کے انداز میں ایک دوسرے سے مخاطب بھی جس سے ایوان کا ماحول گرما گیا بجٹ پر بھٹی وکرا مارکہ نے مباحث میں حصہ لیتے ہوئے الزام آیت کیا کہ حکومت مالی موقف کے بارے میں جو دعوے کر رہی ہے وہ گمراکن ہیں انہوں نے کہا کہ صرف چھے ماہ کے لیے علیل حساب بجٹ پیش کرنا ملک میں پہلی مرتبہ ہے اور ٹی آر ایس حکومت نے یہ منفرد کام کیا ہے چھے ماہ کے عرضے میں پیش کردہ دوسرے بجٹ میں چھتیس ہزار کور کم کر دیے گئے ہیں انہوں نے حکومت پر ریاست کو مخروض کرنے اور تین لاکھ کور تک خرض حاصل کرنے کا الزام آیت کیا انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت نے ریاست کو مالی طور پر دیوالیا کر دیا ہے ٹریفک قانین کی خلاف وردی کرنے والوں اور ان کے خلاف رچہ کنڈا پولیس نے انوکھے اقدام کا آغاز کیا ہے ہلمٹ نہ پہننے والوں کو پولیس نے ہلمٹ دلایا لائسنس نہ رکھنے والوں کے لائسنس اور انشورنس نہ رکھنے والوں کے لیے انشورنس کی سہولیات کو پہنچانے کا اقدام کیا اس انوکھے اقدام سے شہری الجن کا شکار ہو گئے ہیں کہ آخر کیا ہو رہا ہے تاہم پولیس نے اپنی ٹرافک قانین کے متعلق تفصیلات سے آگے ہی کروائی اور اس کے فائدہ اور نقصانات کا تذکرہ کیا بتا جاتا ہے کہ ڈائریکٹر جنرل پولیس اور کمیشنر پولیس رچہ کنڈا کی خصوصی ہدایت پر ڈی سی پی ٹرافک دیویا چرن نے آج اس انوکھے اقدام کا آغاز کیا پوریگرام کی تفصیلات بتاتے ہوئے اسسسٹنٹ کمیشنر اور پولیس ٹرافک ملکاتگری ائر سری نیواز نے بتایا کہ رنگ روڈ پر یہ اقدام کیا گیا چالانات اور جرمانوں کے بجائے شہریوں کو ہیلمنٹ خرید کر دی گئی پولیس نے ان ہیلمنٹ کو کم قیمت میں دلایا اور شہریوں سے درخواست کی کہ وہ ٹرافک قانین پر عمل آوری کرے مشروبات کی بڑی کمپنی پیپسی کو ہیدر آباد میں اپنا سب سے بڑا تجارتی قدمات کا حب خائم کرنے جاری ہے کمپنی نے آئی ٹی اسپیشل ایکنومک زون لکشمی انفو بن میں تین لاکھ اسی ہزار مربع فیٹ جگہ حاصل کر لی ہے اور کمپنی آئندہ تین سال کے دوران دھائی ہزار افراد کی خدمات حاصل کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے ذرائے نے یہ بات بتائی یہ یونٹ امریکہ کے باہر پیپسی کو کی سب سے بڑی یونٹ ہوگی اور یہاں سے کاروبار کے کئی پہلوں کا حیاتہ کیا جائے گا جن میں کنزیومر انسائٹ مارکٹنگ ایچ آر فائننس سپلائی چین اور دیگر خدمات کے علاوہ ڈیجیٹل سولویشنز شامل ہیں کمپنی کا منصوبہ ہے کہ اس مرکز کو جاریہ سال کے آخر ہی میں رسمی طور پر شروع کر دیا جائے سمجھا جاتا ہے کہ کمپنی نے ابھی تک دو سو افراد کی خدمات حاصل کر لی ہے رکھنے پارلیمنٹ ہیدر آباد و صدر مجلس اسد الدین اویسی نے مرکزی وزیر داخلہ امیر شاہ کی جانب سے پورے ملک کے لیے ایک ہی زبان ہندی کو ضروری قرار دینے پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہندی ہر ہندوستانی کی مادری زبان نہیں ہے اسد الدین اویسی نے امیر شاہ کے بیان پر اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ مرکزی وزیر داخلہ امیر شاہ کو چاہیے تھا کہ وہ اس ملک کی کسرت میں وحدت خوبصورت اور کئی مادری زبانوں کی ستائش کرتے جو اس ملک کی بنیاد ہے دستور کی دفعہ 35 ہر ہندوستانی کو زبان تہذیب اور تحریر کی واضح طور پر اجازت دیتی ہے